اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یوٹیوب کا مکمل چینل بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا یعنی کہ جو چینل آپ کا یوٹیوب کے الگوریتم کو بھی بتاؤں جب لوگ آپ کے چینل کو دیکھنے کے لیے ہیں تو ایک برانڈنگ چینل لگے اور اس کے علاوہ آپ کے چینل کی ایسی ہو جائے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہوئی بھی ہو تو وہ چینل آپ کس طریقے سے بنائیں گے تو تمام چیزیں جو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں ویڈیو کو کر دیجئے گا لائف اور چینل کو ضرور سے سسکرائب پر دیجئے گا کیونکہ اس چینل پہ آپ لوگوں کے لیے میں بڑی زبردست کسیم بھی جو ہے یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے یوٹیوب پہ گروہ سکیں اور آپ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ آپ کو کچھ ارننگ دے سکے تو کس طریقے سے وہ چینل بنے گا تمام چیزیں آپ کو میں موبائل کی سکرین پہ لیا کے سمجھاتا ہوں تو چلیے موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں میں موبائل کی سکرین پہ آگئے ہوں آپ نے جب بھی یوٹیوب کا نیا چینل بنانا ہے تو آپ نے نیو جی میل بنانی ہے تاکہ آپ لوگ کو اپنے چینل کی ڈیٹ جو ہے وہ یاد رہ سکے تو دیکھیں یہاں سے جو ہے ہم نے گوگل کے اوپر ٹیپ کرنا ہے گوگل پہ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں اوپر کارنر پہ جو ہے یہاں پہ میرے چینل کا آئیکن بنا ہوا تو اس کو میں نے یہاں سے ٹیپ کیا اس کو ٹیپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں یہ جو ڈراؤپ ڈاؤن بنا ہوا اس کو یہاں سے ٹیپ کر دوں گا تو میرے سارے جتنے بھی جی میل اکاؤنٹ ہیں میرے سامنے آگا ہے لیکن میں نے کیا کرنا ہے اپنا نیو جی میل اکاؤنٹ جو ہے یہاں سے کریٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ جو add another account کے اوپر چلا جاؤں گا ایسے ہی میں نے add another account کے اوپر ٹیپ کیا تو دیکھیں میرے سامنے یہ جی میل بنانے کا ایک پیج اوپن ہو گیا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جی میل اکاؤنٹ بنائے تو ہم جلدی سے کریٹ اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں یہاں سے for myself پہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ first name مانگ رہا ہے تو first name میں یہاں پہ لکھ دوں گا اپنے ہی چینل کا لکھ دیتا ہوں ایم کے last name میں میں یہاں پہ tag لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اپنی مرضی سے یہاں پر اپنی جی میل کی جو نام ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پہ date of birth بانگ رہا ہے تو آپ نے date of birth کے اندر اپنی کم سے کم 18 سال شو کرنی ہی کرنی ہے 18 سال سے کم اگر آپ شو کریں گے تو یہاں پر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا میں دوازہ لکھ دیا ہے جینٹر یہاں پہ confirm پر دیتا ہوں جینٹر میں دیکھیں میں یہاں پہ mail لکھ دیتا ہوں اگر آپ female ہیں تو female لکھیں اس کے بعد یہاں سے کر دیتا ہے next next کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں جو کچھ options دیتی ہیں تو میں جلدی سے اوپر والا ہے جو option ہے اس کو tap کر لیتا ہوں mk430068 جہاں پہ gmail.com جو میرے پاس آگیا ہے یہاں سے ہم اس کو کریں گے next اور اس کو next کرنے کے بعد یہاں آپ جو ہم سے password مانگ رہا ہے تو یہ password آپ لوگوں نے بڑا ہی strong سا ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس لکھے رکھ لینا ہے اور یہ آپ کا password save ہونا چاہیے کہیں leak بھی نہیں کرنا ہے اپنے اس کو جیسے ہی میں یہاں پہ اپنا password ڈالتا ہوں دیکھیں mk tag میں ایسے ہی ڈال دی رہا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا نام ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ number ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہاں پہ آپ نے کچھ character بھی جو ایڈ ضرور کرنے تب ہی جو آپ کا جو جی میل کا اکاؤنٹ ہے اس کا password جو ہے وہ بنے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ اپنے جی میل کے اکاؤنٹ کے لیے password وغیرہ جو سیف کر دیا دیکھیں گوگل یہ ہی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سیف کرنا ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ اس کو سیف ہی کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کریں گے next اور اس کو next کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً تیار ہو گیا کچھ ڈیٹیل وغیرہ جو ہی مجھ سے مانگ رہا ہے آپ اگر چاہیں تو اپنے phone number سے بھی اس کو verify کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو کر دوں گا agree تو دیکھیں میرے سامنے جو ہے یہ اپنے تھوڑی دیر میں میرا یہ جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہ create ہو جائے گا تو اس طریقے سے جی میل کا اکاؤنٹ create ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے جو ہے یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ create کرنا ہوتا ہے جو گوگل سرویس چل رہی ہے تھوڑی دیر میں جو ہے یہ مجھے یہاں سے بتا دے گا کہ میرا جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ create ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ میرا گوگل اکاؤنٹ create کر دیا ہے اس نے اب اس کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ سے اس پر tap کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ ہے دیکھیں یہ میرا نیچے لاز تمہیں آ گیا ہے اس کو میں یہاں سے tap کر کے اس والے اکاؤنٹ کے اوپر چلتا ہوں اس کے بعد ہم کر دیں گے اس کو یہاں سے back اب جو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈائریک یہاں سے یوٹیوب پہ جانا ہے یوٹیوب پہ میں جیسے tap کروں گا تو دیکھیں میرے چینل کا جو آئیکن ہے وہ اوپر شو ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر یہاں سے tap کر دوں گا اس پر tap کرنے کے بعد یہ ہی جو ہے اس کے اوپر جاؤں گا اور یہاں last میں دیکھیں میں نے ابھی جو جی میل اکاؤنٹ مرایا تھا تو وہ میرے سامنے یہاں پہ آگیا ہے تو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں tap اور اب ہمارے چینل بنانے کا پروسس شروع ہو چاہ گیا تو دیکھیں یہ جیسے ہی میں نے tap کر تو یوٹیوب کا یہ پیج ہوتا ہے وہ میرے سامنے اوپن ہوا ہوا ہے یہاں پہ ایم کے پہ میں جو tap کروں گا اور ایم کے پہ tap کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر جو اب مجھ سے کہہ رہا ہے یور چینل تو یور چینل کے اوپر میں جیسے ہی جاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں اب یہ مجھ سے چینل بنانے کی بات کر رہا ہے تو میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ ایٹ کرنی ہے مجھے وہ آپ لوگوں نے ضرور سے سمجھ لینا ہے سب سے بہلے آپ نے یہاں پر جو اوپر والا جو یہاں آپ کیمرے پہ tap کریں گے کیمرے پہ tap کرنے کے بعد آپ نے اپنی گیلری سے یا کہیں سے بھی جو آپ نے کوئی تصویر جو بنا کر رکھی ہو لوگو بنا کر رکھا ہو لوگو جو آپ لوگوں نے اپنے اس چینل کیلئے یہاں پر لگا لینا ہے جو آپ کے چینل کا لوگو ہوگا تو میں یہاں سے کوئی بھی اپنی ایک پکس اٹھاتا ہوں اور اس کو اٹھا کر جوئے لوگو بنا لیتا ہوں تو جیسے میں سپوز کوئی اسم سے اچھی سے یہ والی تصویر نکالتا ہوں اور یہ میں نے اپنے چینل کا ایک دیکھنے لوگو بنا لیا اور اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر لیتا ہوں اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ میری پروفائل پکچر ہو گئی یعنی کہ میرے چینل کی پکچر ہو گئی اس کے بعد آپ نے یہاں پینسل پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے چینل کا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے جیسے یہ لکھا ہوئے تو میں اسی کو یہاں سے سیف کر دیتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں نیچے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہینڈل مجھے یوٹیوب نے دے دیا ہے تو یہ ہینڈل جو ہے آٹومیٹکلی بھی مل جاتا ہے ورنہ پینسل پہ ٹیپ کر کے جو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اگر وہاں پر اویلیبل ہوگا یوٹیوب کے پاس تو وہ آپ کو دے دے گا اس کے بعد یہ دینچے دیکھیں لکھاوا ہے create channel جیسے اس پہ ٹیپ کروں گا تو میرا چینل جو ہے یہاں سے create ہو گیا اتنا کام ہو گیا نورملی لوگ ایسے بناتے ہیں لیکن یہ جو چینل ہوتے ہیں grow نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے اس پہ ٹیپ کریں گے تو ہمارا جو چینل ہے اس طریقے سے آ رہا ہے لیکن نورملی ہمارا جو چینل ہے اس طریقے سے آ رہا ہے صرف یہاں پر ایک تصویر لگائی ہے میں نے جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈسپیلے ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ نورملی چیز ہیں مگر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک برانڈنگ چینل بنانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں سے بیک کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہم نے اپنا یوٹیوب کا ایک چینل تو کریٹ کر لیا لیکن اس کو ہم نے گوگل کروم سے سیٹنگ کرنی ہے اصل سیٹنگ ہی سے ہوتی ہے ہم نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے پاس یہاں سے جو ہم نے یوٹیوب کی اوپر چلے جائنا ہے جیسی ہم یہاں سے یوٹیوب کی اوپر جائیں گے تو ہمارے چینل کا جو لوگو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر اوپر چلے ہو جائے گا ہم نے کونسے چینل پر جانا ہے اب یہ لوڈ ہو گیا دیکھیں یہ جو میرا چینل ہے اس کا لوگو میں نے ٹیپ کیا اور اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا سویچ اکاؤنٹ تو میں یہاں سے سویچ اکاؤنٹ پر ٹیپ کروں اگر آپ کے اور بھی چینل بنے ہوئے تو آپ کے پاس یہ آپشن آئے گا ورنہ آپ کے پاس جاری جو وہی جی میل آئے گی جو آپ نے بنا کے رکھی ہوئی اس کے بعد یہ جو میں نے چینل بنایا اس کو یہاں سے میں نے ٹیپ کر گیا اس کو میں نے جیسے ٹیپ کیا تو دیکھیں اب یہ پور پیج میں نے سامنے یہاں اپلوڑ ہو رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اب میں دوبارہ سے جو اسی لوگو کی اوپر ٹیپ کروں گا اس لوگو میں میں نے ٹیپ کیا اور اب جو یہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے یور چینل کی اوپر ٹیپ کرنا ہے جیسے ہی میں نے یور چینل پر ٹیپ کیا تو دیکھیں وہ چینل میرا جو میں نے بنایا تھا وہ یہاں پر آپ کے سامنے آگیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کی کسٹمائزیشن کرنی ہے اور وہ کس طریقے سے کریں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سب ہم نے کسٹمائز سیٹنگ کی اوپر ٹیپ کر دینا ہے کسٹمائز سیٹنگ پر جیسے ہم یہاں سے تو ہمارے سامنے جو ہے ہمارا سٹوڈیو ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام والا جو پیج ہوتا ہے وہ وہ اوپن ہو کے ہمارے سامنے آگیا ہے اب یہاں پر یہ بڑی مین سیٹنگز ہیں آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے یہاں نیچے کارنر پر آپ کو لازٹ میں سیٹنگ والا آپشن نجھ آرہا اس کی اوپر آپ نے سب سب پہلے ڈاپ کرنا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں جرنل لکھا ہوا اور یہاں پر کرنسی ڈالر جو لکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کرنسی کو ڈالر میں ہی رہنے دینا ہے اگر آپ اپنی کنٹری کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جرنل لکھا ہوا ہے تو جرنل کی اوپر ہم چلتے ہیں جرنل پر دیکھیں یہاں پر کچھ انفرمیشن جو ہمیں وہ بتا رہا ہے تو یہاں پر کنٹری یہاں آپ نے کنٹری اپنی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے ضرور سے جو بھی آپ کی کنٹری ہے میری کنٹری پاکستان ہے آپ کی پاکستان ہو انڈیا ہو یا کوئی سی بھی کنٹری ہو وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنے نہیں ہے میں رینڈمی سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایڈوانس سیٹنگ ہے ایڈوانس سیٹنگ پر آپ نے جانا ہے ایڈوانس سیٹنگ پر جانے کے پاس یہاں پر ایک بڑی مین چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سیڈ چینل is made for kids آپ نے سینٹر میں جو ہے نو سیڈ چینل is not made for kids جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو یہاں سے چیک لگانا یہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے ورنہ آپ کا چینل جو ہے پھر وہ grow نہیں ہوگا یہ ویڈیو آپ کی بچوں کے پاس جاتی رہیں گی یا پھر جو ہے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ grow ہی نہیں کریں گی اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے save کر دینا ہے یہ اپنے main کام ہے اس کو ضرور سے کرنا ہے اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے ہم جو سیٹنگ پر چلتے ہیں میں نے save کیا تو فوراں سے وہاں سے سیٹنگ ہڑ گئی ہم دوبارہ سے چینل کی اوپر چلتے ہیں چینل پر جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں فیچر eligibility یہ کھا ہوا ہے تو اس کو فلال آپ چھوڑ دیں اس میں آپ پندرہ منٹ سے اوپر کی ویڈیوز یا پھر جو ہے اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں سمجھا دوں گا اس کی اتنی زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو جو main ضرورت ہے وہ یہاں پر کی ورڈ کی ہے یہ جو کی ورڈ والا سیکشن ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے جسے کہ میں لکھ دیتا ہوں mk tag اور اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اسی طریقے سے یہاں پر ملا کے لکھ دینا ہے اور آپ جس category کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ category آپ نے لکھ دینا ہے اور اپنے چینل کی حوالے سے لکھنا ہے جو ویڈیوز آپ اپلوڈ کریں گے ویڈیوز کے حوالے سے جو یہاں پر لکھنا ہے تو یہ سارا کام ہو گیا اس کے بعد جو آپ نے یہاں سے جو اس کو سیٹ کر کے دینا ہے اور یہاں پر جو اپلوڈ ڈیفائل ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو بھی سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اپلوڈ ڈیفائل سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ جب بھی اپنی ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے یہاں ڈسکرپشن میں آپ اپنی ڈیڈیکشن جو یہ لکھ سکتے ہیں اپنے چینل کا نام لکھ سکتے ہیں کچھ ہیش ٹیک جو آپ کے چینل کی ہیں وہ اس کے اندر لگا کے چھوڑ سکتے ہیں ٹائٹل جو ہے وہ اگر آپ لکھنا چاہے تو وہ بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ویزیبلیٹی کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں نیچے سے یہ جو ویزیبلیٹی کے آپ اس کو ہمیشہ رکھیں جب آپ اپنی ویڈیو کمپلیٹ اپلوڈ کر دیں ہر چیز ہو جائے اس کے بعد آپ ویٹی سیڈیو میں جا کر اس کو پبلک کریں تو یہ کچھ ایڈ سی مین سیٹنگز ہیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں کہ آپ نے اپنے چینل میں کس طریقے سے اس ساری کی ساری سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو سیف کر دینا ہے تو یہ تھا طریقہ ایک کمپلیٹ یوٹیوب کا چینل بنانے کا جس طریقے سے آپ کا جو چینل ہے وہ گروہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس طریقے سے یوٹیوب کا چینل بنائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ